رادے رادے میرے پہرے دوستو سوغت ایپ سلی کا ہماری یوٹیوب چینل بی آر جدی میں اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلگیٹس کے بارے میں جانتر آپ سبھی لوگ بلگیٹس کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں بلگیٹس آج کس تھی میں دنیا کے تیسرے سب سے رچیشت امیر آدمی ہے اور ان کی آج نیڈ برت ہے ایک سو نو بلین ڈالر اور وہ ہے پاؤنڈر آب مایکروسوفٹ تو چلیے آج ان کی جندگی کی لرننگس جو آپ کو اپنی جندگی میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے میں آپ کو وہ ساری لرننگس بتاؤں گا آج کس ویڈیو میں آپ کو دس لرننگس دوں گا جو آپ کو اپنی جندگی میں ایمپلیمنٹ کرنی چاہیے تو چلیے ویڈیو worldwide کرتے ہیں اور اگر بیڈیو سرو کرنے اس پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے دو بیڈیوز اور بنائی ہے ایک لرننگ آب لیجنڈ بغت سنگھ کے بارے میں اور دوسری جیک ما کے بارے میں آپ کو اگر آپ نے وہ بیڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں بہت شاندار بیڈیوز ہیں تو چلیے بیڈیو سرو کرتے ہیں تو پہلی لرننگ ہے برک سپر hard in your life if you will work super hard then you are the first man کیونکہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت کرنی ہے اگر آپ نہیں کروگے تو آپ پیچھے رہو گے اگر کروگے سب سے آنگے رہو گے ان کی میں بتا دا ہوں ان کی ایک خانی ہے جب تک وہ محنت کرتے رہتے تھے جب تب تک محنت کرتے تھے تب تک وہ کوڈنگ کرتے رہتے تھے تب تک ان کی سریر میں جانا ہے تب یا تو آپ کو ان کو نہیں نہیں آرہی اور کوڈنگ کرنا بند کیا تو وہ سو جاتے تھے اور سو کے کوڈنگ کرنا شٹارٹ کر دیتے تھے اور کوڈنگ کی اور اگر کوڈنگ نہیں آرہی تو دوبارہ سو جاتے تھے تو وہ یہی کرتے تھے ان کا مہندہ وہ صرف کرتے تھے محنت تو وہی اس لیول کا پیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے محنت کرنے کا سیکنڈ لرننگ وہ ہے ان کی لائپ کی تکریئیٹ ڈا پیوچر آپ اپنا بھوشی بنا سکتے ہیں اور کوئی آپ کا بھوشی نہیں بنا سکتا جو کوئی آپ کے لیے آیا آپ بیٹھے ہو آپ دوسروں کے مدد میں بیٹھے ہو کی دوسرا بندہ آئے گا آپ کی جندگی بدے لے گا ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا میں بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں نا تو میرے باروں سے بھی مت بیٹھو آپ آپ کا پیوچر آپ بنا سکتے ہو دوسرا بندہ دوسرا بندہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کو بنانے میں آپ کو راستہ بتا دے گا کہ بھائی آپ کو اس راستے پر جانا ہے تب جا کے آپ آپ کے گول تک پہنچ جاؤ گے یہ یہ راستہ ہے اگر آپ اس راستے پر ایکشن ہی نہیں لوگے آپ اس کو بناوگی نہیں آپ چلوگی نہیں تو آپ اس پر کیسے پہنچوگے تو آپ اپنا بھوشی بنا سکتے ہو نہ کی اور کوئی اگر آپ اور کوئی کے بھروسے بیٹھے ہو تو آپ کبھی بھی آپ کی جندگی میں سپل نہیں ہو پاؤ گے اگر آپ کو اپنا بھوشی بنانا ہے تو آپ کو خود کو ایکشن لینے ہوں گے خود کو سوچنا ہوگا خود کو کریٹ کرنا ہوگا خود کی کریٹی بیٹی پاور کو اور آنگ لے جانا ہوگا تو یہ ہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دو سپینڈ کرو آپ اپنے آپ کو جاندہ جانتے ہو کیونکہ آپ کی ممی پاپا بھی آپ کو اتنی نہیں جانتے صرف آپ ہی اپنا بھوشی بنا سکتے ہو ہو سمجھ رہے ہو نا اس بات کو صرف آپ ہی اپنا بھوشی بنا سکتے ہو کیونکہ آپ اپنے ساتھ 24 گھنٹے لے سکتے ہو آپ کسی اور سے ایڈوائز مطلب لیجی آپ اپنے آپ سے ایڈوائز لیجی میں اپنا ٹائم کھاں پہ بیش کر رہا ہوں اور کھاں پہ انبیش کر سکتا ہوں یہ صرف آپ بتا سکتے ہو اپنے آپ کو کیونکہ یو آر سپینڈنگ 24 آور بھی تیور سیل اور تھاڑ ہے ہے ایو اینرڈی to do something great in your life آپ کی جنرگی میں کرنے کے لیے آپ کو اینرڈی چاہیے اور آپ کی اینرڈی ڈانٹ بیشتی اور اینرڈی ان ادر ٹنگز جو ایمپورٹینٹ ہے آپ کے گولز تک آپ کو لے جائے گی آپ کا بھوشی بنانے مدد کرے گی اس چیز پہ آپ اپنا ہارڈ بر کرو اگر اس چیز پہ آپ ہارڈ بر کرو گے تو آپ حرام سے اور سب سے جلدی آپ کا بھوشی بنا لوگے اور نہیں کرو گے آپ دس چیزوں کو اوہر ٹائم دوگے جو آپ ایمپورٹینٹ نہیں ہے وہ آپ کے علاوہ اور کوئی بھی کر سکتا ہے تو آپ کبھی بھی آپ کی زندگی میں سپل نہیں ہو پاؤ گے اور آپ اپنی اینرڈی کو ایسے ہی بیشت کرتے رہو گے save energy to invest in save energy to invest in that thing that is important for you تو آپ کو اسی چیز میں energy invest کرنی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ایمپورٹینٹ ہے اور یہ میرے گول تک مجھ کو لے جائے گی اور پورتھ موشٹ ایمپورٹینٹ ٹرک that ask for advices from the people with whom you are spending your time آپ جن کے ساتھ اپنا time spend کر رہے ہو ان سے advices لو آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہو آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں آپ کے فیملی والے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک اپل ہے اور ایک اپل میرے پاس ہے ہم دونوں اپل ایک چینج کر لیں تو آپ کے پاس بھی اپل رہے گا اور میرے پاس بھی اپل رہے گا but if you have been idea and i have been idea if we will share one idea then you will have two idea and i will have two idea یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک idea اور ایک ایڈی میرے پاس ہے تو ہم دونوں آپ اپس میں share کر لیں تو آپ کے پاس دو آئیڈیا ہو جائیں گے اور دو ایسی یہ آپ کو آپ کے آئی ڈیا اور ایڈوائسز لوگوں سے پوچھتی رہنے چاہیے اگر آپ پوچھو گے تو آپ کے پاس بہت شارے آئی ڈیا ہو جائیں گے جتنے جاندہ ایڈوائیسز ہوں گے اتنے جاندہ آئی ڈیا ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ اپنی جنگی میں گروہ کر سکتے ہو آپ کے دوستوں سے پوچھو آپ کیسے اور صدار سکتے ہو آپ کی چیزوں کو آپ جو کر رہے ہیں اس کو کیسے صدار سکتے ہو یہ آپ کی جنگی پدلنے میں بہت مدد کرے گا اگر آپ اچھی لوگوں کے ساتھ سپنڈ کرو گے تو آپ اچھی بن ہوگے اگر گندے لوگوں کے ساتھ سپنڈ کرو گے گلت آدمیوں کے ساتھ سپنڈ کرو گے تقلد بن ہوگے اگر آپ ایک آئیئی ایس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہا ہے مطلب جو آئیئئس کی تیاری کر رہا ہے کہ کئی نہ کئی آنے چل کے آپ آئیئے از بن جاؤ گے اگر آپ ڈانکٹروں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہا تو آپ ایک دنوں کو پسیر برا ہجوب altar و جانتھ و ابنا ٹائم آئی ایس کے Civic س بنپتہ ہے گذرے کے ساتھ بنپتہ ہے یہی سوٹ اوپر کے ساتھ روگه تو آپ کئی نہ کئی طپر کس کی ریمک میں آ جاؤں تو یہ آپ کو ڈیسائی ر scandal آپ کو کہا ساتھ ٹائم سپرند کرنا کلاس کے بیک بنچر کے ساتھ یا آپ کو rottin ساتھ ٹائم سپن کرنا یا پھر آپ کو آپ کی جنگی میں سپن لوگوں کا ساتھ ٹائم سپن کرنا ہے یا پھر اسپن لوگوں کے ساتھ ٹائمست کرنا آپ کو گالی دینے والے找 کے ساتھ ٹائم سپن کرنا ہے یا کچھ چشیل دنے والے ڈیسار ٹائم سپن کرنا یہ آپ کو ڈیسائی رانبا one can decide this you decide and every choice that you make that will change your future so third most important بات ہے کی don't procrastinate if you will procrastinate then you will lose your time آپ تال متول مت کیجئے آپ مجھے مت بولی کی یہ کام میں کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا تو یہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر پاؤ تو آپ دائم آپ کا سپینڈ صرف انہی چیزوں پر کیجئے جو آپ کے لئے important ہے اور آپ انہی چیزوں کو آج کیجئے کیونکہ اگر آپ کل کرو گے تو پھر آپ کل بھی ہو لوگ کی کل کل لیتا ہوں اگر آج کا کام کل پر ٹال ہوگے تو آپ کا کل اور جاندہ pressure بڑھ جائے گا اور اس خورن سے آپ اس کام کو چھوڑ بھی دو اور جس کی کبیر داس نے کھایا کہ کال کریں سو آج اور آج کریں تو یہ آپ کو ابھی کرنا ہے جو کام ہے آپ کے پاس جو کر سکتے ہو آج اور procrastination is the deep of time سمجھو procrastination آپ کا سمیں کو چھوڑا لے جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کل کل کر کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ابھی آپ چھوٹے تھے ابھی تو آپ ایک سال کے تھے ابھی تو آپ پانچ سال کے تھے ابھی تو اپنے پانچ پاس کی تھی ابھی تو اپنے دس بھی پاس کی تھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا سمیں کہتنی طریقے سے چلا جاتا ہے بہت جلدی جاتا ہے تو آپ کو اپنے کا سمیں کو use کرنا ہے اور procrastinate نہیں کرنا ہے اور ساتھ بھی most important learning have been in your life آپ اتنی ساری منت کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں خود کے لیے اور آپ آپ کی زندگی کو enjoy نہیں کرو گے تو پھر کیسے جی ہوگے تو تھوڑی بہت مستی تو چلتی ہے آپ کی زندگی میں اور اور وہ ہونے بھی چاہیے آپ بھرک کس کے لیے کر رہے ہیں خود کے لیے خود کا بھوشیہ بنا رہے ہیں خود کے لیے energy ہے وہ صحیح چیزوں میں invest کر رہے ہیں advices اچھے لے رہے ہو اچھے آدمیوں کو کر رہے ہو procrastinate نہیں کر رہے ہو وہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں خود کے لیے اور آپ خود کے لیے تھوڑے بہت enjoy نہیں کرو گے تو پھر آپ کی زندگی تو تھوڑی boring ہو جائی آپ کو boring نہیں کرنا آپ جو بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی life کے لیے انجور کرتے رہنا ہے اور ارد most important learning make it happen جو بھی ہو آپ سے لوگ بھولنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے بھائی یہ کسی نے نہیں ہو پائے گا تو یہ سوچو یہ آپ کے پاس ایک opportunity ہے لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ہو یہی ان کا کہنا ہے کہ اب دنیا آپ کے خلابوں کی بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس ایک opportunity ہے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو prove کرنے کے لیے اور اس کو opportunity کو لے کر آپ دنیا بدل سکتے ہو یہ آپ کی اوپر decide کرتا کہ آپ اس problem کو ایک opportunity کے طور پر لیتے ہو یا پھر ایک problem کے طور پر لیتے ہو تو آپ کی اوپر depend کرتا ہے اور جو بھی آپ کر سکتے ہو اس کو reality بناو make your imagination your reality آپ کے imagination کو reality بناو آپ کی کیونکہ اگر آپ نے آپ کے imagination کو آپ کی reality بنا دی تو آپ سے lucky آدمی کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو make your imagination your reality تو یہ ویڈیو جہاں بڑی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو اتنا ساری چیزیں سیکھنے کو بھی مل رہی ہے اب دو لرننگز اور لیں گئے یہ most important learning ہے یہ میں نے last میں اس لیے ڈالی تو چلیے ninth learning ہے be a learner be a lifetime learner ہم کو جندگی بھر سیکھتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم جندگی بھر سیکھیں گے نہیں تو آنگے بڑھیں گے کیسے جو آدمی سیکھنا بند کر دیتا ہے تو اس کا جیتنا بند indirectly ہوئی جاتا ہے اگر آپ کو کچھ نیا نہیں سیکھو گے تو آپ کی دماغ کی cells ہے نا وہ نئی بننا بند ہو جائیں گے اور اس قرآن سے آپ کی سوچ بھائی پہ رہ جائے گی ایک غریب آدمی اس لیے غریب نہیں رہتا کیونکہ وہ غریب ہے وہ اس لیے غریب رہتا ہے کیونکہ وہ کچھ نیا نہیں سیکھتا اور جو ایک میڈل کلاس کا آدمی میڈل کلاس میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ وہ میڈل کلاس سے آنگے کچھ سیکھتا ہی نہیں ایک اپر میڈل کلاس کا آدمی اپر میڈل کلاس میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کو اس تک کی نولیج پتا ہے اور ایک رچ آدمی اس لیے رچ رہتا ہے کیونکہ وہ اس کو رچ ہونے کی نولج رہتی ہے اور ایک سپر رچ اس لیے رہتا ہے کیونکہ وہ سپر رچ کی ہونے کی نولج اس کے پاس ہے وہ سیکھتا رہتا ہے وہ آپ کو سیچوشن کے سابطے بدلتا رہتا ہے بکس پڑھتا ہے تو اگر آپ کو آپ کی زندگی میں سپل اور ایک آئی سپل بکتی میں یہ یانتا رہتا ہے کہ سپل بکتی ہمیں سا سیکھتا رہتا ہے اور ایک سپل بکتی ہمیں سا نہیں سیکھتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھ کو سب آتا ہے تو یہ بھولے میں نہ رہے ہیں آپ بھی آ لائپ ٹائم لرنر کیونکہ جب تک آپ سیکھو گے تب تک آنگے بڑھتے رہو گے اور ٹین سب سے موشن پوٹین لرننگ لرنر ٹو ڈیلی گیٹ ڈا برک اگر آپ اپنا کام دوسروں کو دینا سیکھ گئے تو آپ بہت آنگے ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہیں آپ کی جندگی میں آپ ان سے جاندہ آپ کی جندگی میں چوبیس گھنٹے نہیں ہو سکتے پر اگر آپ وہ کام آپ کے علاوہ دوسرا بندہ کر سکتا ہے جو آپ کام کر رہے ہو تو آپ وہ کام دوسری بندے کو دے دو کیونکہ اگر آپ وہ دوسری بندے کو کام دے دو گے تو آپ کا وہ ٹائم بچ جائے گا اگر آپ کے پاس ٹائم بچ گیا تو آپ وہ کام کر سکتے ہو جو دوسری بندے کام نہیں کر سکتے تو سمجھ رہے ہو نا اگر آپ نے سپوز آپ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ نے 10 بندے ہائر کر لیے تو آپ وہ 240 گھنٹے کام کریں گی آپ کے پاس 240 گھنٹے ہیں اگر 100 بندے ہائر کر لیے تو آپ کے پاس اور بھی جاندہ ٹائم ہے 1000 بندے ہائر کر لیے تو اور بھی جاندہ ٹائم ہے تو آپ اپنا کام دوسروں کو سوفنٹ سیکھئے اور آپ وہ کام کیجئے جو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اگر وہ آپ کام کر لوگے تو آپ بہت آنگے پہنچ جاؤ گے تو یہ ہے کہ learn to delegate your work if you can learn this skill then you can go more deep آپ بہت آنگے جا سکتے ہو آپ بہت آنگے جا سکتے ہو کیونکہ if you learn this thing اور آپ دوسروں کو کام دینا سکھ گئے تو آپ بہت آنگے جاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور آپ دوسروں کے 24 گھنٹوں کو نیوز کر سکتے ہو اپنے آپ کو گروہ کرنے کے لیے تو دوستو آپ کو یہ 10 learning اچھی لگی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر دو اور آپ کو اگلی کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے یہ مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ سب سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدار جائے ہن جائے بھارت